اسلام علیکم جی آج یہ والی جو ویڈیو ہے بہت خاص ہے خاص اس لحاظ سے ہے کہ میرے دو بڑے پیارے مہمان بلوچستان سے آیاں اور بلوچستان ہمیشہ سے ایک ایسا صوبہ ہے جو جب ہم ساری ترقی کی باتیں کرتے ہیں جب ہم نئے نئے ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں تو بلوچستان کا ذکر بہت کام ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے یہ دونوں احباب جو ہیں یہ اپنے ان کی کول مائنز ہیں یعنی کوئلے کی کانے ہیں وہاں سے یہ لاہور میں رائیوینڈ اور پنجاب میں یہ ڈیلیور کر رہے ہیں کوئلہ بہت بڑے لیول پر تو سب سے پہلے میرے پاس ملک اجاز خان ہے اس کے ساتھ ملک کلی مولا ہے آپ دونوں کا نہایت میں شکر گزار ہوں کہ آپ بہت دور سے آئے ہو خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم ہر چیز جو ہم جن چیزوں کا ذکر کرتے ہیں وہ بلوچستان میں لے کے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم پارٹنرشپ بھی کرنے لگے ہیں اور جوئنٹ وینچرز بھی کرنے لگے ہیں تو اجاز صاحب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کے آپ کیا کرتے ہیں شکیل بھائی ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے بیسیکلی ہم نے پہلے ہمارا کا کام تک کسٹرکشن کا میں نے پہلے تعلیم آسل کی بہودین ذکر اینورسٹی ملتان سے میں نے ماسٹر بھی وی سی کیا میں نے ایم فیل بزنس ارمنسٹریشن کیا بیز ایڈیو سے پھر اس کے بعد میں اپنے کاروبار میں آگئے میں نے کسٹرکشن کا کام سٹارٹ کیا سر اب ہائیستہ ہائیستہ کسٹرکشن کا کام کافی ایکسٹینڈ ہو گیا کافی ہائی لیول پہ ہم کر رہے ہیں سر کول مائننگ کا ہمارا چونکہ بیسیکلی پرانا کام تھا ہب ہم کول مائننگ میں تعلیم آسل کر کے خود آگئے سر ہم ہم سر خود ہی ہماری اپنی پروڈیکشن ہے اور ہم خود ہی سپلائی کر رہے ہیں پورے پنجاب میں فیکٹریز کو بھی سپلائی کرتے ہیں بٹے کو بھی سپلائی کرتے ہیں سر اور اسی طرح سر ہم ہم آ رہے ہیں سولر کی طرف سر سولر کے حوالے سے عظیم صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے اور یہ شپیشلی باہر سے آئے ہیں پاکستان میں کچھ کرنے کے لیے بلوچستان میں چونکہ وہاں پہ بہت کمی ہے لائٹ کی وہاں پہ لائٹ بلکل ہوتی نہیں سر چوبیس گھنٹوں میں ایک یا دو گھنٹے لائٹ آتی سر ہم ہم چاہ رہے ہیں کہ سر ملتان میں کوئی پلان بنائے سر اور یہاں ملتان سے ہی سر ہم سپلائی کرے بلوچستان کو اور پوری بلوچستان کو ہم واپڈا سے اس کی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں سر اچھا یہ میں جان پہ کلئے کر دوں کہ ان کی اپنی جو کہانے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ سارا سسٹم جو آپ لوگ انجن چلاتے ہو بہت پرانے چلتے ہیں جنریٹرز اس سے ویجلی پیدا ہوتی ہے بہت مہنگا ہے اور ماحول کی علاوگی بھی ہے تو ہم ان کا ساری کی ساری جو کہانے ہیں وہ سولر پہ کنورٹ کرنے لگے ہیں سولر پاور سے وہ چلیں گے پہلے فیز میں پھر ساتھ میں ہم ملتان میں ایک فیکٹری ان کے ساتھ مل کے لگانے لگے ہیں جو انشاءاللہ پورے بلوچستان کو خاص طور پر جو کمرشل ایریاز ہیں کانے ہیں بزنسز ہیں ان کو یہ سولر پاور پروائیڈ کرے گی میرے ساتھ اجاز صاحب ہی ہیں جو آسٹریلیا سے اعلیم حاصل کر کے ہیں مجھے ان کے اچھی بات یہ لگی کہ یہ سپیشلی واپس آئے ہیں آسٹریلیا سے خاص طور پر بلوچستان میں جو اس طرح کے کام ہیں ٹیکنالوجی ہے وہ لے کر ہی آنا چاہتے ہیں تو اجاز صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا چیز ہے وہ آپ کو جو کون سی چیز آپ کو واپس لے کے آئی تھی آمیر صاحب بہت شکریہ آپ نے آپ سے بھی ملاقات ہوئے بڑی خوشی ہوئے ماشاءاللہ آپ بھی باہر سے آئے ہیں تو دیکھیں پاکستان تو ایک پورا ملک جو ہے نا ہمارا ڈیولپ نہیں ہے جیسے باہر کے ملک ہے وہاں جب ہم نے دیکھا ہے تو پاکستان کو جب کمپیئر کرتے تو ہم تو سوچتے ہیں کہ پاکستان کافی سو سال دور ہے لیکن ماشاءاللہ آپ جب آئے ہیں لیکن ابھی جو ہماری ینگز ہے آپ جیسے لوگ وہاں سے وائنڈ اپ کر کے آتے ہیں کافی انرجیٹک ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان بہت ہی جلدی ترقی کرے گا بہت فاسٹ ٹریک پہ نکلے گا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اگر آپ خاص طور پر دیکھیں تو بلوچستان پھر سب سے پسماندہ ہے وہاں پہ انفرسٹرکچر نہیں ہے لوگوں کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا تو میں نے جب سے آپ سے سوشل میڈیا کے ترو آپ لوگوں کے ساتھ جب میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہے تو میرے بڑی خواہش رہی ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں بلوچستان میں آئیں بلوچستان میں ہمیں کچھ کر کے دکھائیں کیونکہ بلوچستان میں تو پاور کی بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے زیادہ زیادہ چار گھنٹے چھے گھنٹے بجلی رہتی ہے اس کے بعد بجلی نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک الٹرنیٹ ہو جو آپ لوگوں نے جا بھی سولر سسٹم کیا ہوا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ اگر آپ ٹیوبلز جو ہے نا ان کو اگر آپ سولر پہ کنورٹ کر دیں تو ایک اگر کلچر سیکٹر اٹھ جائے گا دوسری سائٹ پہ اگر آپ مائننگ مائنز کے اوپر آپ ان کو سولر میں کنورٹ کرتے ہیں تو ایک تو وہاں پہ جو انجن ہے جنریٹر ہے کمپریسر ہے ان کی جو فیول ہے وہ کنزمشن وہ فیول کی ان کی سیونگ ہو جائے گی دوسرا ایک فرینڈلی انوارمنٹ بن جائے گا ہے پولیشن نہیں ہوگی تو اس وجہ سے ہماری بھی خواہش ہے کہ پاکستان پھر خاص طور پر بلوچتان اس میں یہ سپیشلی جو پاور سیکٹر کے لیے سے بہت ہی پیچھے ہے تو ہم کہتے ہیں ذرا اٹھیں ذرا ترقی کریں ینگر کو وہاں پہ جتنے بھی ینگست ہیں ان کو تھوڑے سی اپورچنیٹیز مل جائیں تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ہم چلیں ساتھ تو انشاءاللہ تعالی اس پر اچھے بہت جلدی کیونکہ ہم مل کے کام بھی انشاءاللہ کرنے لگے ہیں تو میں بلوچستان خود بھی جاؤں گا ان کے ساتھ مل کے ہم وہاں پہ بھی کیمپین کریں گے مجھے جو ان کی خاص طور پر بات اچھی لگی کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ٹیکنالوجی میں جسنا سولر میں یہ بات کریں اس کے علاوہ کوئلہ کوئلہ جو ہے ہمارا بلوچستان جو صوبہ ہے وہ مالا مال ہے مادنیاز سے لیکن بعض اوقات ہم انہیں پروپرلی استعمال نہیں کر پاتے جسنا کوئلے سے اتنی چیزیں آگے بنتی ہیں یعنی یہاں پاکستان میں وہ استعمال ہو رہا ہے اس کو جلانے کے لیے بٹے میں جلا دیا یا فیکٹریوں میں جلا دیا تو اس سے اتنی زبدست چیزیں نکلتی ہیں تھوڑی سی پروسیسنگ کر کے تو ہم پورا ایک لیبورٹری بھی لگائیں گے اس کے ذریعے ہم ریسرچ کریں گے کہ اور کیا کیا چیز بن سکتی ہے جو کہ آپ ٹھیک ٹھاک ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہو اور زبدست قسم کی مہنگی چیزیں بھی بنا سکتے تو یہ آپ کرنے لگے ہیں آپ میں یہ بتائیں کہ یہاں آپ آئے ہو کیسے پتا چلا اور مطلب آپ کی ہمارے ساتھ جو ڈیلنگ ہوئی ہے عظیم صاحب سے ملے ہو رمیز سے ملے ہو میرے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو آپ کو کیسا لگا کہ ہم کیا کرنا چاہے ہیں پاکستان میں میر صاحب یہ میں فالو کر رہا تھا آپ لوگ کو شوشل میڈیا کے اوپر آپ آ رہے تھے لندن سے پاکستان پھر آپ نے یہاں پہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ بنا لیا یہاں پہ آپ نے کم ٹائم میں لوگوں کو ٹرین کی اثر پھر آپ نے اپنے آپ ایسا ایک انٹرپنیول اور بزنس سکھا رہے ہو کیونکہ کتابوں میں تو بزنس ہم نے بہت پڑھا تھا لیکن نظر آپ پریٹیکلی کروا رہے ہو آپ کے پاس جب ہم نے آئے ہم نے آپ کا سیٹ اپ دیکھا آپ سٹوڈنٹس ٹرین کر رہے ہو ان کو سی اوز بناتے ہو ان کو خود مختیار بناتے ہو پھر مختلف فیکٹریوں میں ان کے لیے آپ آپ نے ان کے لیے پریٹیکلی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے وہاں سے ٹرین ہوتے تو یہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہو اس لیے اس لیے سے ہم نے آپ کو شوشل میڈیا پر فالو کی ہے وہاں سے ہم انپریس ہو گئے اور ہم خود آئیں آپ لوگ آپ کے پاس اتنے دور سے چل کر رہے ہیں بلوچستان سے کہ سر ہم ہمارے ساتھ بھی کوئی ہیلپ اور ہم بھی بلوچستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میرا بڑا بھائی اسٹیلیا سے پڑھ کر رہا ہے تو کچھ نہیں ہے وہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کے سسٹم میں آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ مل کر ہم آگے کام کرنا چاہ رہے ہیں بہت زب دستہ ہے بلوچستان پورے بلوچستان صبح کے انشاءاللہ یہ دونوں ہمارے بھائی یہ کور کریں گے آپ کے ثرو ہم نے وہاں سولر میں ریولویشن لے کے آنے یہ ٹیکنالوجی میں مائننگ میں سارے کام مل کے کریں گے فیکٹری بھی لگا رہے ہیں ساتھ مل کے اسی طرح اگر آپ پاکستان کے دوسرے صبحوں سے دوسرے شہروں سے ہمارے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہو تو آئیں ڈسکس کریں ہم اوپن ہیں ہم جوائنٹ وینچرز اس طرح کرتے ہیں جس طرح ہم تین دفعہ کھانا کھاتے ہیں دن میں تو آپ سب کے مل کے ساتھ خاص طور پر آپ جیسے جو بزنس میں نے جو پاکستان کے لیے جو اپنے شہروں کے لیے اپنے علاقوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہے تو مل کے کام کریں گے سو سینکیو ویری مچ آپ کے ساتھ مزہ بھی آئے گا اور آپ لوگ ان لوگوں کو ریگلرلی میرے ساتھ دیکھا بھی کرے گئے تو انشاءاللہ ہم نے بلوچستان کو بھی مل کے اٹھانا اور پاکستان کو بھی مل کے اٹھانا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ